گلوبل وارمنگ کے لیے اتردائی ویبھن گرین ہاؤس گیسوں میں سے کاربن ڈائوکسائیڈ ایک ٹرمو گیس ہے کوئلا، پیٹرول، ڈیزل، ہوای جہاز کا ایندھن، پراکرٹک گیس، لپی جی، کاربن ڈائوکسائیڈ گیس کے اُس سرجن کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان ایندھنوں کے استعمال سے یا پھر ان سے تیار ہونے والے اتبادوں کا پریوک کر کے ہم کاربن اُس سرجن کو بڑھاوا دیتے ہیں آج ضرورت ہے ہم اپنی روزانہ کی دنچریہ کو بدلیں اور کریں کوشش ماحول سے کاربن ہٹانے کی آج کے کارکرم میں ہم بتائیں گے آپ کو اس ویوستہ کے بارے میں جسے اپنا کر ہم سے ابھاگی بن سکتے ہیں پریوکسائیڈ سے کاربن کی ماترہ کو کم کرنے کے پردی یہ ویوستہ کہلاتی ہے کارپولیں یعنی ایک ہی منزل پر جانے والے لوگ یعنی ایک ہی کندوی تک پہنچنے والے لوگ الگ الگ واہنوں کا استعمال نہ کر کے باری باری سے روزانہ ایک ہی ویکل کا استعمال کرتے ہیں تو اس ویوستہ کو ہم کہتے ہیں کارپولنگ اسے کاریاترہ کا ساجہ کرن بھی کہا جا سکتا ہے مولانا آزاد راشتری اپرادگی کی سنستان کے اسسسٹن پروفیسر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر صدھارت روکڑے اس بارے میں آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ ضروری جانکاری کارپول ایک ایسی ویوستہ کا نام ہے جہاں پر کہ ویبن لوگ ایک ایسی ویوستہ کا ریمان کریں کہ سب ایک ایسی کار میں چلیں جہاں پر کہ ویبن لوگ جن کی کی وہ کار نہیں بھی ہے وہ اس کار کا یوز کر کے اس کا استعمال کر کے اپنی اوریجن سے ڈیشنیشن تک کی جرنی کو سمپورن کر سکیں اس کی فائدے بہت سے ہیں سب سے میجر فائدہ ہے کہ سڑکو پر سے کنجیشن جسے کی ٹریفک جام کی ستیتی بنتی ہے وہ ستیتی کم ہوگی پارکنگ کی جو آج بہت بڑی سمسیاں ہیں جنریٹ ہوئی ہے اوتپن ہوئی ہے کہ کاریوں پارک کرنے کے لیے زگا نہیں ہو پاتی وہ ستیتی سے نجات مل سکتا ہے ایک بہت ضروری ایک آسپیکٹ اس میں ہے کہ سوشل ایکویٹی کی بھی بات ہوتی ہے ایسے سجن جن کے پاس کار نہیں ہیں وہ بھی ایک شیرڈ ویہیکل میں جا کے کار میں ٹریفل کر سکتے ہیں ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ آسپیکٹ اس چیز کا ہے وہ ہے پریابرن سے سمبندی تھا کہ جو کاربنڈا ایکسائٹ جو پولیشن ہوتا ہے جو کہ ویہیکل ایمیشن سے کاربنڈا ایکسائٹ ایمیشن ہوتا ہے یہ ایمیشن ہماری شہروں کو پولیوٹ کر رہا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو پولیشن ہے وہ ویہیکلر ایمیشن سے ہوتا ہے شہری شیطروں میں تو اتنی ادھک مادرم میں اگر یہ کاربنڈا ایکسائٹ ایمیشن اگر ہوگا تو لوگوں کو ساس سمبندی بیماریاں ہونے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے ان جنرل ہماری ایکولوجیکل بیلنس پر ایفیکٹ پڑتا ہے تمام ہیلتھ سمبندی سمجھتے ہیں جھلینا پڑ سکتی ہے تو کاربولنگ ایک ایسا ایفیکٹیو موڈ ہو سکتا ہے جس کے دوارہ یہ ہم کاربنڈا ایکسائٹ ایمیشن کو کم کرا جا سکتا ہے سب ہی یہ جانتے ہیں کہ کاربول ویوستہ کے استعمال سے ہم جہاں ایڈھن کی بچت کر سکتے ہیں کاربن اوز سرجن کو کم کر سکتے ہیں ٹریفک جام کی استیتی سے نجات پا سکتے ہیں اور ہماری جیب کا بھار بھی کم ہوتا ہے آپسی صحیح کی بھاونہ بھی بڑتی ہے باوجود اس کے کاربولنگ کے پرتیل لوگوں کا روچھان اتنا نہیں ہے اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بارے میں اجت پرچار پسار ہو اور لوگوں کو جاگروک کیا جائے اس پرکار کاربول کو صدرتہ سے لاغو کرنے کی دشاہ میں کام کیا جا سکتا ہے بشوستہ پہ تو یہ کئی جگہ ایسی کام چل رہے ہیں یوروپ، امریکہ، ایون چائنہ میں بھی کارپولنگ ٹیکنیک کو کافی مانتہ دی گئی ہے اس میں کام کیا گیا ہے آگیا ہے اور کام چل رہا ہے ہندوستان میں اس کیول کو چنے ہوئے بڑے شہروں میں کرا گیا ہے فیلحال جیسے اگر ہم دلی کی بات کریں ممبائی، بینگلور، کچھ حد تک ہیدر آباد یہ میجر سٹیز ہیں کچھ ہیں جہاں پر کی ہیں ابھی بی کلاس سٹیز میں ہندوستان کی یہ چیزیں نہیں آ پائی ہیں جس میں بھوپال بھی ایک شمار ہے تو بھوپال میں بھی اس طرح کی سٹیزیں ابھی ڈیولپ نہیں ہو پائی ہے اس کے لیے جیسے کہ اب دلی میں سکیم ہے دیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ جو کہ دلی سرکار کے انترگات آتا ہے انہوں نے اس کارپولنگ کی کچھ ٹیکنیک کو چالک کیا ہے پڑاوا دے رہے ہیں ان کا ایسا ماننا ہے کہ دلی جیسے بڑے شہر میں جہاں پر کی ایک کمیٹر یا روڈ یوزر ساٹھ سے سو کلومیٹر پرتی دن گاڑی چلاتا ہے ایسی ستتی میں اگر کارپولنگ ٹیکنیک کو اپنایا جائے تو وہ کافی پیسے کی بچت کر سکتا ہے فیول بچے گا پیسے کی بچت ہوگی اس روڈ یوزر کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کارپولنگ ایکسرڈ ایمیشن ہے پرتی سال اگر اس طرح کا کارپولنگ ٹیکنیک کا استعمال کرے اگر روڈ یوزر تو یہ قریب ساڑھے تین ٹن پرتی ورش پرتی کار ہم کارپولنگ ایکسرڈ ایمیشن کو کم کر سکتے ہیں پریابرنگ کا بچاؤ کارپولنگ ٹیکنیک سے بہت ایفیکٹیو طریقے سے کر سکتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے سڑک پر جتنی زیادہ گاڑیاں واتاورنگ میں اتنی زیادہ ہی کارپولنگ کی ماترہ میں اضافہ مطب صاف ہے کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں اس اسطھیتی کے اور ہم ہی نیانسن کے لیے پہل بھی کر سکتے ہیں ایک وکلپ سارف جانے کی یاد آیاد ہے اور دوسرا کارپولنگ شروع میں ہو سکتا ہے کہ یہ نرڑنگ لینے میں آپ کو کچھ مشکل ہو لیکن دھیرے دھیرے جب یہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گا تب اس کے پرنام آپ کو ضرور پرسند کرنے والے ہوں گے پچھلے تین سال سے کارپول ویوستہ کا استعمال کر رہی ہیں بھوپال کی پروفیسر ڈاکٹر کویتہ چترویدی اسی بات سے اتفاق رکھتی ہیں پچھلے تین ورس سے ماندی دیپ میں کاریرت ہے اور ہم لگ بھگ تین مہلہ ایسی ہیں جو ایک ہی کالونی یا نیربائی کالونی سے آتے ہیں بلکہ پاس سے آتے ہیں ہم سبھی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب اپنی اپنی گاڑیاں لے جانے کے اس جگہ اپنی گاڑی کو دو دو دن لے کے جائیں اور اس طریقے سے ہمارا ایک کارپول بن گیا ہے اس کارپول کے مادھیم سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کیول ہفتے میں دو دن گاڑی چلانے پڑتی ہے تو ہم منٹل اسٹریس فری ہو کر گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں اور یاترہ کانان لے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسری کو لے کر جو سامنجس سے بنا اس کارپول کے مادھیم سے وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جدی تین لوگ تین کار لے کے الگ الگ جاتے ہیں تو ٹریفک کا جو دباو تھا سڑک پر وہ بہت تیجی سے بڑھتا اور ٹریفک والیوم زیادہ ہو جاتا ٹریفک والیوم کو بھی ہم کارپول کے مادھیم سے کم کر دیتے ہیں اس کے ساتھ پرتیک گاڑی سے کارپول کا سرجن تو ہوتا ہی ہے پولیوشن کا ریٹ بھی بڑھتا ہے جتنی زیادہ کم سنکھیا موٹر ویکل کا استعمال کریں گے اتنی زیادہ ہمارے پریائیورنٹ کو فائدہ پہنچے گا بیششگیوں کے مطابق کارپول ڈیوکسائیڈ ایک پردوشک اور وائیو منڈل کا پراکرتک بھاگ دونوں ہی ہے موجودہ سمیں میں وائیو میں پرتی لاکھ انووں میں سے تین سو اسی انو کارپول ڈیوکسائیڈ کے ہیں یعنی ثری ایٹی پی پی ایم اس کے اتنی زیادہ کی مادرہ ہر سال ایک پردیشت کی در سے بڑھ رہی ہے اور دیوکہ کرانتی سے پہلے کارپول ڈیوکسائیڈ کی مادرہ دو سو ستر سے دو سو اسی بی پی ایم تھی گلوبل وارمنگ کے لیے مانویے گتیویتیوں کے کارن گرین ہاؤس گیسیس میں سے کارپول ڈیوکسائیڈ پچھپن پرتیشت سے بھی ادھک کے لیے اتردائی ہے کارپول ڈیوکسائیڈ کے انووں کا جیون کا لمبا ہوتا ہے اور یہ وائیو منڈل میں لگ بھگ دو سو ورشوں تک رہتے ہیں دھیرے دھیرے لوگوں کا مانس بدل رہا ہے کارپول کے بارے میں سوچ بکسیت ہو رہی ہے بس آوشکتہ اسے ویوہار میں لانے کی ہے بینگلور میں کچھ ایریاز ہیں جیسے کی بینگلور میں جو ہائی ٹیک سٹی ہے وہاں پہ ایسی کارپولنگ ٹیکنیک کی بیوستہ کی گئی ہے مولانا آزاد راشتری اپرادگی کی سنستان کے اسسسٹنٹ پروفیسر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر ستدھارت روکڑ بڑی بڑی سوفیر کمپنیز ہیں تو وہاں پر یہ ٹیکنیک اپنائی گئی ہے کیونکہ وہاں پر جب یہ دیکھا گیا تھا کہ ٹیکنیک جب بستعمال میں نہیں تھی تو بہت ٹرافک جام کی ستیتی بنتی تھی پولیشن کی ستیتی بنتی تھی خاص کر چوراؤں پہ جہاں ساری گاڑیوں کو رکنا ضروری ہوتا ہے ایسی ستیتی میں یہ کمپنیز نے بہت بڑے ڈیسیجن لیے اور سبھی کمپنیزوں نے ملکہ یہ دیکھ کیا کہ کارپولنگ ٹیکنیک اگر اپنائی جائے تو کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ ملے گا ٹرافک جام سے نجات مل رہی ہے کاربنڈ ایکس سائیڈ امیشن سے کہ دوش پریناموں سے نجات مل رہی ہے دنیا کے کچھ دیشوں میں کارپولنگ ویوستہ کے اتصال جانک پرینام نظر آئے ہیں لوگوں نے روچوی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا شروع کیا ہے وہیں بھارت میں ابھی اس دشا میں اتنے پریاس نہیں ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ویگیاپنوں کے ذریعے پرچار پسار کے ماتھیم سے ہم کارپول ویوستہ کے بارے میں لوگوں کو جیتا سکتے ہیں جاگروپ کر سکتے ہیں اس کا پرینام یہ ہوگا کہ کارپول کو لے کر لوگوں میں اتصال پیدا ہوگا اور وہ وادہ ورن سے کاربن اتصال کو کم کرنے میں اپنا صحیح کر پائیں گے لیکن ہم بہت سارے آرتی کو سماجک فائدے سے بڑھ کر ہم یدی کبل پریاورنگ کو ہی دھیان میں رکھنا چاہیں تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ آئے بڑھا لیں لیکن آپ کی جو میڈیکل کاؤسٹ ہے یدی وہ میڈیکل کاؤسٹ پولیوشن کے قارن آپ کی لگاتار بڑھتی جارہی ہے آپ سٹریس میں ہیں تھکان میں ہیں ڈیزیز کو فیز کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ ہامفول ہوگا کوشش کریں یدی آپ ایک ہی جگہ جا رہے ہیں آپ کا ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے اور آنے جانے کے سمیے میں ہو سکتا ہے دس پندہ امینت یا آدھے گھنٹے کا فرق ہو اس کو ایک دوسرے کے لئے ٹولریٹ کریں نئے ساماجک دھاچے میں جیئیں بھارت کو ہم سوکش پریعاورن دے پائیں تو شاید ہماری جو آنے والی پیڑیا ہوں گی وہ ہماری آبھاری رہیں گی بڑی ستر پر آنے کے لئے تو رشاسن کو کچھ کارگر قدم اٹھانے پڑیں گے ڈلی میں ڈیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن وہ اس پوری ایکٹیویٹی کو مونٹر کرتا ہے بھوپال میں بھی گاڑیوں کی سنکھیا دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے انڈیجل اوگنائزیشنز یہ کام کرنے کی طرف اپنا قدم اٹھائے کار پولنگ ٹیکنک کو بڑھا ہوا دینے کے لئے پولز کا نرمان کرنے کی اوشکتہ ہے کار پولنگ کے جاگروپتہ کا جمعہ صرف ٹرافک پولیس کا پریابرن وششگیوں کا ایکسپورٹس کا نہیں ہے سبھی سنستھاؤ کو جیسے ایڈیوکیشنل انسٹیوٹس ہو سکتے ہیں میڈیا اس میں سپورٹ کریں اس طرح کی کیمپین چلائی جہاں جہاں لوگوں کو اس کے فائدوں سے بینیفیٹس سے افگت کر آیا جائے سبھی لوگ اگر اپنا اس دیریکشن میں اگر آگے بڑھتے ہیں تو جروری کار پولنگ ٹیکنک کو ایفیکٹیولی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے بہت عدیق ہیں ایکنومی بڑھے گی فیول ایفیشنسی بڑھے گی لوگوں کے پیسوں کی بچت ہوگی پریابرن میں کاربن ڈا ایکسرڈ ایمیشن اس سے نجات مل سکے دھیرے دھیرے ہی سہی لوگوں کا مانس بدل رہا ہے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی بیٹ اس کی چرچہ کریں اس کے لابوں کو شیئر کر اس کا دائرہ بڑھائیں زندگی کا سفر